جنرل پرساد جنرل پرساد اب یہ تو تیہ ہو گیا یہ تو تیہ ہو گیا سر کی یہ یوجنہ آئے گی اور بھرتیاں بھی شروع ہوں گی نومبر میں بیچ بھی آ جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ اب اگنی پت یوجنہ ہے جو اس کے تحت بھرتی ہونا شروع ہو جائے گی اس سے جو ایک ایک ریجمنٹ سسٹم ہے ہمارا اس پر کیا اثر پڑے گا اور جو سینہ کا ابھی تک ایک سٹرکچر چلا آ رہا ہے سر جنرل پرساد اس پر کوئی اثر پڑے گا یا ویسے ہی سب کچھ چلتا رہے گا دیکھیں اس سکیم کی یہ تو بات شروع میں ہم کہہ دیں کہ یہ سکیم تو اب سکسیسل ہوگی اس میں آرمی سارے وہی ایکشن لے گی جس سے سکیم کسی طرح سے فیل نہ ہو دوسری بات اس سکیم کے اندر تین چیزیں شامل ہیں ایک تو سرکار ایک وہ ویقتی جو کی اس میں حصہ لے گا یعنی کی اگنی ویر جوان جو آ رہا ہے اور تیسرا آرمی اب تینوں کو الگ الگ دیکھئے دیکھیں سرکار نے جس پانچ تین چار پانچ دن پہلے جب یہ سکیم اناؤنس کی تو اس نے بہت سارے ڈاؤٹ تھے میں تو کہوں گا آج کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد بھی ڈاؤٹ ہیں ابھی آپ نے جو انٹرویوز دکھائی تین سرکیم آفیس کی اس میں بھی ڈاؤٹ کھڑے ہو گئے میرا ماننا یہ ہے کہ سکیم کو ایک دفعہ سے پورا دیکھ کر اس کا ایک گورنمنٹ نوٹیفیکیشن ایشو ہونا چاہیے جسے سرکار کی پوزیشن کلیر ہو جائے ابھی نیوی کے افسر صاحب نے کہا کہ وہ نیوی میں ویمن آدھر رینکس بھی لیں گے کیا یہ آرمی میں بھی لیں گے ویمن آدھر رینکس کیا یہ ایر فورس میں بھی ویمن آدھر رینکس لیں گے کلیر نہیں ہوا یہ ڈاؤٹ میرے من میں ابھی دس پانچ منٹ پہلے کھڑا ہو گیا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ جو دس پرسنٹ نہیں لیں گے وہ کہاں جائیں گے وہ سی آر پی ایف میں جائیں گے وہ بی ایس ایف میں جائیں گے وہ ایس پی جی میں جائیں گے وہ این ایس جی میں جائیں گے وہ کسیم کسیم کی جگہوں میں جائیں گے ہر جگہ دس پرسنٹ کی ریزرویشن ہے وہاں ریزرویشن میں جب یہ جائیں گے تو وہاں پر کیا ان کو فل سروس ملے گی کیا ان کو وہاں پر پوری پنچنیبل سروس تکے کریں گا اگر ایک ویقتی اکیس بائیس تیس سال کی سروس میں آرمی سے اگنی بھیر بن کے چلا جاتا ہے اور بی ایس ایف میں جاتا ہے تو بی ایس ایف میں وہ ففٹی ایٹ ٹک سروس کرے گا وہاں اس کے بعد اس کو پنچن ملے گی کیا تو کیا یہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی میتھمیٹکس کوئی ورک کر کے دیکھے میں نے کی نہیں ہے لیکن دیکھنے میں لگتا ہے کہ جو سرکار کا اریجنل مدہ تھا جس سے کی فوج میں ینگ لوگ آئیں جابز کریشن ہو اور پنچن کے اوپر خرچہ بچ جائے تو تینوں چیزوں میں اگر آپ دیکھیں تو فوج کا خرچہ تو بچ گیا کیونکہ آپ نے فوج کی پنچن تو بند کر دیتے لوگوں کی لیکن کیا سرکار کی پنچن میں فرق آیا کچھ اگر وہ یہاں پنچن لے کے نہیں جا رہا اور کسی اور سنسا میں جا کے سرکاری نوکری کرتا ہے تو کیا اس کو وہاں پنچن ملے گی آپ نے یہ بھی کہا بھی کچھ دیر پہلے اسی پریس کانفرنس میں ان کو میڈیکل ایڈ ملے گی کیا میڈیکل ایڈ پوری زندگی بھر ملے گی کیا بل اسی سوہ ملے گی جو یہ چار سال رہیں گے اسی طرح سے انشورنس کئی ایک چیز ہے تو ڈاؤٹ بہت ہے ابھی گورنمنٹ کی طرف سے اٹلیس مجھے تو ہیں جتنا میں سن رہا ہوں میڈیا کے ذرے سن رہا ہوں ایک گورنمنٹ نوٹیفیکیشن پورا ڈیٹیل میں نکل آئے اس کے بعد صفحہ ہو جائے گا کی کیا پوزیشن ہے دوسری بات رہی ہے جوانوں کی جو اگنیویر میں آنا چاہتے ہیں بلکل صحیح جواب ہے صحیح صحیح ڈیسیجن ہے گورنمنٹ کا جس ویقتی کو اس میں پکڑا گیا جہاں اس نے پتھر بازی کی ہے وہ کبھی بھی فوج میں نہیں لیا جائے گا پولیس ویریفیکیشن is most important I completely endorse it تیسری بات جہاں تک کہ آرمی کا سوال ہے دیکھئے آرمی نے کوئی بھی جگہ سرکار کو لیڈ ڈاون نہیں کیا ہے سرکار کا ڈیسیجن ہے سرکار کا ڈیسیجن اپنی جگہ صحیح ہے اس کو آرمی پورا مکمل کرے گی جہاں تک کہ کمانڈنگ آف سر جو کی ریلی آرمی کے جو آن دے گراؤنڈ ڈیلیور کرتے ہیں وہ اس چیز کو بھی سکسیسفل کریں گے چاہے ان کو کچھ پریشانیوں اٹھانی پڑے اب ان کی سٹرنٹھ میں اگر کچھ وقتی ایسے ہیں جو فولی ٹرینڈ نہیں ہو پا تو وہ بھی اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ کمانڈنگ آف سر بھی ایٹی پرسنٹ جو ان کی کیپیبلیٹی رہ جائے گی یہ ہو جاتی ہے اس سے بھی وہ اس کو سکسیس کریں گے لیکن اس پر آرمی کا کیا ایفیکٹ پڑے گا وہ آپ سرہ اور ڈیٹیل میں سننے کی کوشش کریں تو میں بتا سکتا ہوں سر نیکس راؤن میں آتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ پلیز وہ بتائیے گا لیکن بہت سارے ڈاؤٹس یہاں پر آپ نے اٹھا دیئے کر دیئے ہیں شہسات جی آپ پلیز لکھ لیجئے گا ایک ایک ریاکشن کے بعد آپ کو وہ جواب دینے آبی جی کی بات کا جواب بھی آپ دینا چاہ رہے تھے جنرل سنہ جنرل سنہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک کوئی پائلٹ پروجیکٹ ہوتا اس کے بعد یہ شروع کیا جاتا یا اب نومبر سے اگر اگنی ویر آنے شروع ہو جائیں گے اگنی پت یوجنا لاغو ہو جائے گی تو جو ٹریننگ پیریڈ ہوگا اس سے آپ سیٹس فرائیڈ ہیں سر دیکھئے سائید سے جو سینہ کے جو آج کے دن جن کے پاس دائیت تو ہے وہ بار بار آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ایک فورڈ لکنگ یہ چیز ہے اور یہ آج کا چلائے ہوا نہیں ہے وہ ایٹی نائن کی بات کر رہے ہیں ایٹی نائن سے اور کارگل وار میں نے خود لڑا ہے کارگل وار میں کارگل ویر کمیٹی کے اندر میں ہماری بہت ساری ریکومنڈیشنز تھی کیونکہ ہم لوگوں نے بہت سارے اٹیک ڈالے اور وہ چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں ان کو ایڈرس کیا گیا ہے تو میں اپنے آج کے سینہ کے جو ادھکاری ہیں اس کے اوپر پورا ہمارے کو بھروسہ ہے اور ہم یعنی اس چینل میں بیٹھ کر کے کچھ بولتے ہیں اس لیے بول پا رہے ہیں کیونکہ وہ سینہ کے لوگوں کے اوپر ادھی ادھیہ میں بھروسہ اٹھ گیا کوئی سوال اٹھ گئی تو پھر چیزیں ہوں گی ہاں اس کے اندر بہت چیلنجز تھے ہیں اور بہت سارے چیزیں آج کے پریس کانفرنس میں یہ بتایا گیا ہے اب بہت تیجی سے بہت چیزیں کھل کر سامنے آ رہے ہیں اچھا ہوتا جیسے ہمارے سینے بتا رہے تھے جنرل شنکر پشاد کہ یہ سارا ساٹ آؤٹ ہو کے آتا مگر دیکھئے کوئی بھی جو چیزیں ہوتی ہیں ریفارمز ہوتے ہیں ٹرانسپارٹنگ ریفارمز ہوتے ہیں اس کو ایک ڈائنمک ہونا بہت چلو جس کی بھی جو سنکر تو بہت سارے چیز وہ ریسٹ ہوتے جائیں گے جیسے ایک چیز آیا تھا کہ کیا جو پہلے جنہوں نے اپنے کچھ ٹیسٹ پاس کیے ہیں کیا ان کو کوئی پریفرنس ملے گا اس میں کلیاریٹی ہے کہ نہیں نہیں ملے گا سینہ نے اس کا جواب دیا ہے انہوں نے یہ بھی مانگا ہے کہ پلیز ہمیں ساڑھے چار سال کا سمیہ دیں جتنے بھی چیزیں ہیں ہم اس کو سولو کریں گے ہاں نہاں کی جگہ اور سینہ کا جو سینہ کا اپنا ایک آج کی چیلنجز ہیں اور یہ چیلنجز کو یادی ہم بیٹھ کر کے ڈیویٹ کے تھو ہاں ان کو ایک فیڈبیک مل رہا ہے یہ فیڈبیک کا بہت بڑا حصہ ہے جو آپ ہم سب کوئی بھی یا پکش بپکش کوئی بھی وہ سوال اٹھا رہے ہیں کوئی بھی چاہے دوبے جی سوال اٹھا رہے ہیں میں تو اس کا سوقت کرتا ہوں کیونکہ یادی ان تیجیں نہیں آئیں گی تو اس میں ریفائنمنٹ نہیں آئے گا اور بھی ہیٹڈ ڈیسکریشن ہو سکتا ہے مگر آگ لگانا آگ جنی کرنا اس کو بھڑکانا یہ چیز سینہ نے بتا دیا یہ تو آ ہی نہیں سکتے دور دور تک نہیں آ سکتے اس کا کوئی کوئی بچاؤ نہیں ہے